بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے استعمال ہونے والے سر پکڑ کر بیٹھ چکے ہیں یاد رکھیں نواشریف چوری اور جھوٹ پر نکالا گیا تو پورے پاکستان میں کسی چڑیا نے بھی پر نہیں مارا تھا لیکن امریکہ کو انکار کرنے والا اقتدار سے ہٹایا گیا تو پوری دنیا میں اور پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں پاکستانی سڑکوں پر ہیں اور نعرہ ایک ہی ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور مخالفین کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ امران خان کے بغیر اتنی بڑی تعداد میں عوام نکلائی ہے لیکن جب امران خان خود نکلے تو پھر کیا منظر ہوگا دنیا بھر میں امران خان کے حق میں ہونے والے مظاہروں کو نوے فیصد پاکستانی چینلز نے نہیں دکھایا امران خان کے پی ایم ہاؤس سے بنی گالا منتقل ہونے کے بعد موز اٹھارہ گھنٹے کے دوران قوموں بیش پچاس لاکھ پاکستانیوں نے مختلف ٹرینڈز بشمول امپورٹڈ حکومت نامنظور میں اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے حارون شید کا یہ ٹویٹ دیکھیں لکھا ملک بھر میں بے ساختہ لوگ سڑکوں پر نکلائے ہیں حیرت ہے کہ ٹی وی چینلز بہت کم دکھا رہے ہیں لاہور کی کیفیت یہ لگتی ہے کہ شریف خاندان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے امران خان کا ہو چکا ہے حکومت سے محرومی اس کے لیے باعث برکت بن گئی وہ لوگ کہاں ہیں جن کا فرمان تھا کہ امران خان نامقبول ہو چکا ہے نواز شریف کے حق میں تو لوگ نہیں نکلے تھے سوشل میڈیا اور سڑکوں پر جاری احتجاج پر اینکر پرسن امران خان نے لکھا آپ گلتی کر بیٹھے ہیں جناب امران خان لوگوں کی زد بنتا جا رہا ہے یعنی میں نے آج اپنے رب کی طاقت دیکھی ہے بہت دفعہ دیکھی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے امران خان صاحب کو مدد دی اور جس طرح لوگ باہر نکلے اپنی مرضی سے ان کو اکٹھا نہیں کیا گیا وہ ابھی تک اپنے گھر میں ہے اس کو نکالنے والوں کو خبر ہو کہ وہ ابھی تک اپنے گھر سے نہیں نکلا وہ اپنے گھر میں ہے اور اس کا لشکر سڑکوں پر آ گیا ہے بہت بڑی تعداد میں سامراج نامنظور کے نعرے لگاتا ہوا سامراج مرداباد کے نعرے لگاتا ہوا امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگاتا ہوا پاکستان کے پچاس سے زیادہ شہروں کی فوٹیج میں دیکھ چکا ہوں یعنی یہاں اٹک سے شروع ہو جائے رجحان تک آپ چلے جائیں صدیق جان نے لکھا گل ود گئی یہ مختاریا ٹی وی تے دست دینی پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی حکمران کو نکالنے پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں لاکھوں پاکستانی سٹکوں پر ہیں یاد رہے کہ ابھی مائر حمزان ہے ورنہ یہ تعداد کئی گنا زیادہ ہوتی نعرہ سب کا ایک ہے امپورٹر حکومت نامنظور صدیق جان نے مزید لکھا پاکستان سمیت دنیا بھر سے پاکستانیوں کے احتجاج کی ویڈیوز بتا رہی ہیں کہ کل شہباز شریف وائس رائے کا چارج تو سنبھال لیں گے لیکن حکومت چلانا ان بارہ جماعتوں کے لیے تقریباً ناممکن ہوگا ابھی تو شہباز شریف نے وائس رائے کا چارج نہیں لیا اور دنیا بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں آنے والے دن شدید کرائیسز اور تصادم کے ہیں ہر محبے وطن پاکستانی کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے امپورٹر حکومت نامنظور ملیہ آشمی نے لکھا پاکستان کی تاریخ میں کبھی شہر شہر ایسے پور زور ملک گر احتجاج نہیں ہوئے احتجاج اور جلوز شدت پکڑ گئے ہیں شہر شہر ٹریفک بند لوگ سر پر پاکستان کے جھنڈے باندھ کر گھروں سے نکل آئے عمران خان کو نکالنے کی سازش کرنے والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے عوام نے گیم الٹ دی فاج چوہدری نے لکھا میں نے عرض کیا تھا سیاست کے فیصلے عدالتوں میں کرنے کی کوشش تباک ان ہوگی جن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آج باہر نکلیں اور عوام کے سمندر کو روک کر دکھائیں سلال سلطان حضی نے ٹویٹ کیا عمران خان ایک شخصیت سے ایک نظریہ بن گیا ہے ازاد خود مختار پاکستان کا نظریہ یہ نظریہ پاکستان کے دلوں میں وہ آگ لگا رہا ہے کہ غلامی کی بیڑیاں جل کر خاکستر ہو جائیں گی اینکر پرسن عمران خان نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کالیاں دیگٹ ہوئے اسے اکیلا کرتے کرتے حجوم میں لا کھڑا کیا شکریہ بکار ملک نے کہا عمران خان کو ہار کے کھڑا ہونا آتا ہے عوامی طاقت اگر اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو پاکستان کے نئے صدر جو بائیڈن بھی عمران خان کو دوبارہ جیتنے سے نہیں روک سکیں گے رشاد بھٹی نے ٹویٹ کیا اپنے معزز چیف چسٹس سے پوچھنا تھا کہ سانیہ بلدیا ٹاؤن سانیہ مارڈل ٹاؤن کوئٹا میں دن دہاڑے مجید اچھگزئی کی گاڑی تلے آ کر کچلے جانے والے پولیس والے سمیت کسی گریب کے لیے بھی کبھی آپ کی عدالت چھٹی والے دن کھلی ہو رات کو عدالت لگی ہو یا جھٹ منگنی پٹ بیا والے انصاف دیا ہو سر کوئی ایک مثال اقرار الحسن نے کہا حیران کن ابھی کچھ گھنٹے سو کر اٹھا ہوں تو ہر شہر میں نکلے پاکستانیوں کے جمع غفیر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ دوبارہ نئے پاکستان میں جا گا ہوں حاروشید نے ایک اور ٹویٹ میں کہا حالات معمول پر لانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جلد از جلد صاف شفاف الیکشن مشکل یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو لازمان اکسیریت لے جائے گا مزید لکھا پاکستان بھر میں خلق کے خدا سڑکوں پر نواز شریف شہباز شریف مریم نواز حمزہ شہباز آصف زرداری بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان پر کیا بیت رہی ہے بھارت کے پاکستان دشمن میڈیا اور نریندر مودی پر کیا بیت رہی ہے وزیراعظم کا حلف اٹھانے سے پہلے ہی قوم نے شہباز شریف کو مسترد کر دیا شاید وہ ہماری تاریخ کا سب سے بدقسمت ترین حکمران ثابت ہو تارک مطین نے لکھا ابھی وہ عوام میں خود نہیں آیا یہ عوام کا عز خود نوٹس ہے لگاؤ عدالت کرو فیصلہ یہ شہریوں کا آرٹیکل سکسٹی نائن ہے سو باتوں کی ایک بات ریٹائر برگیڈیر اشفاق حسین نے لکھا الٹ رہیں پلین بنا ہے کہ عمران خان کے خلاف لوکل اور انٹرنیشنل صحافیوں سے سٹوری بریک روائی جائیں اتنا گندہ کیا جائے کہ لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں جو پرابیگنڈا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا اب وہ ہوگا اور ایسا ہوگا کہ لوگ سچ ماننے لگیں گے علی محمد خان نے لکھا ہر میمبر قومی اسمبلی کی اسمبلی سیٹ پہ اس کا تقسیمی نمبر ہوتا ہے وزیراعظم کی سیٹ پہ موجود یہ تقسیمی نمبر ساتھ لے آیا ہوں وہاں نہیں چھوڑا اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے اور جب خان صاحب دوبارہ وزیراعظم بنیں گے تو اپنے ہاتھ سے یہ دوبارہ لگاؤں گا انشاءاللہ صحافی جمیل فاروقی نے ٹویٹ کیا کہنے والے کہتے رہے کہ اقتدار کی طلبی سے لے ڈوبی مگر میں اینی شاہد ہوں اس کے وزیراعظم ہاؤس چھوڑنے والے لمحات کا کہتے ہیں اسے اقتدار بہت عزیز تھا مگر حیرت ہے کہ جاتے وقت اس کے ہاتھ میں صرف ایک ڈائری تھی جس پر لکھا تھا خادم ریاستہ مدینہ صدیق جان نے بریکنگ نیوز دی لکھا بڑی خوش خبری امریکہ کا پہلا مصبت رد عمل سابق وزیراعظم کی پینٹ اتار کر تلاشی لینے کے موقع پر ان کا جو انڈر ویئر وہاں رہ گیا تھا وہ پاکستان روانہ کر دیا گیا ہے پاکستان کو معاف کرنے کے سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے مزید لکھا امریکہ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ امران خان کو خرید سکے اس لیے انہوں نے کبار خرید لیا جمیل فاروقی نے کہا بھائی مجھے تو یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ممکنہ خاتون افل کون ہوں گی شکریہ